عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو اکثر تبھی پلکوں کی خجلی ہوئی ہوگی پلکوں پر خجلی ہو جاتی ہے اکثر تو اسے بڑا الجنسی ہوتی ہے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے بار بار خجلی کرنے سے آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں یا پلکوں میں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے بارال اس مسئلے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی میڈیسن ویسے تو نہیں بنی لیکن آئر وید کے اندر الحمدللہ آئر وید نے پہلے سے اس کا علاج کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کا علاج بقاعدہ موجود ہے اس میں آپ کو جو کرنا ہے وہ میں آپ کو تین نسخیں بتا رہا ہوں پلکوں کی خجلی کے سب سے پہلا جو ہے مازو سبز اور ہرڑ یہ پانی کے ہمرا پیس کے اچھی طرح سے تو اس کا آنکھوں کے پر آپ نے لیپ کر دینا ہے انشاءاللہ اور عزیز اس لیپ کے کرنے سے آنکھوں کی خجلی یا پلکوں کی خجلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی دوسرا ہے یہ دوسرا نسخہ ہے کہ انسان کے سر کے بال لے لیں اور اسے جلائیں اور ان کو جلانے کے بعد جو ان کی راک بچے اس راک کو سرمے کے طور پر سرمے کی سلائی کے ساتھ آنکھوں میں ڈالیں تو پلکوں کی خجلی انشاءاللہ اور عزیز اسے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ یہ بال جو ہے یہ کسی خاص چیز کے بنے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پلکوں پر جب وہ لگایا جاتا ہے تو اس چیز کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو وہ خجلی ختم ہو جاتی ہے تیسرا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ شیشے کا کوئی ٹکڑا لیں اور اس ٹکڑے کو بانس کے اوپر رگڑیں خوشک بانس سوکھے بانس کے اوپر اچھی طرح سے رگڑیں جب جو وہاں پر سیاہی بنے بار بار رگڑنے سے اچھی طرح سے رگڑتے رہیں جو وہاں پر سیاہی بنے اس سیاہی کا سرما آنکھوں میں ڈالنے سے بھی پلکوں کی خجلی انشاءاللہ العزیز بلکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے اگر پلکیں سرخ ہو گئی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر گرمیوں میں اکثر لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس پر عمل کریں گے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا نوٹیفکیشن دبا دیں بیل کا بٹن دبا کے آل نوٹیفکیشن کا بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ